پرابین آپس کا ایک سب سے ہونہار لکھا تھا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام وہ چٹکیوں میں کر دیتا تھا چاہے وہ آپس کا کام ہو یا پھر کسی کا پرسنل ہونہار ہونے کے باوجود وہ بہت سمارٹ تھا اسی کارن آپس کی ہل لڑکی اس پر مرتی تھی لیکن وہ کسی کو بھاو تک نہیں دیتا تھا ایک دن پرابین کے دوست ریتیس اور سیکھن نے کہا کیا بات ہے پرابین آپس کے سارے لڑکیاں تم پر لٹو ہیں تم چاہو تو کھوم مجھا لے سکتے ہو لیکن تم تو کچھ کرتے ہی نہیں یا پھر تمہیں کچھ اور سوکھ ہے اتنا بول کر وہ دونوں ہسنے لگے پرابین بولا ایسی بات نہیں ہے میں تو اسی لڑکی سے پیار کروں گا جو میری دنیا بدل کر رکھ دے تو اس بات کو سن کر ریتیس اور سیکھرنے کا اچھی بات ہے وہ لڑکی تمہیں جلد ہی مل جائے ایک دن پرابین آپس سے گھر آ کر آرام کر رہا تھا اور ریتیس اور سیکھر کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اس کے موبائل میں ایک میسج آیا اس نے موبائل اٹھایا اور دیکھا تو اس میں ایک فیس بک کی فرینڈ ریکویسٹ تھی اس آئیڈی میں نہ تو کوئی پروفائل پکتی اور نہ ہی کوئی فوٹو لگی تھی تو پرابین نے اس انون آئیڈی کو ایکسپٹ کرنا اچھا نہیں سمجھا اور اس کو ایسے ہی شور دیا اب پرابین فیس بک پر جب بھی کوئی پوسٹ اپلوڑ کرتا تو اس انون آئیڈی سے لائک اور کمنٹ چلوڑ آتا اور ہر بار کمنٹ میں یہ لکھا ہوتا کہ پلیس میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لوں کچھ دن یوں ہی چلتا رہا پھر ایک دن آخر کار پرابین نے اس انون آئیڈی کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی کچھ سمجھ چیٹ کرنے کے بعد پرابین کو پتا چلا کہ وہ ایک لڑکی ہے دن یوں ہی گزرتے رہے اور آپس میں دونوں لوگ چیٹ کرتے رہے پھر پرابین نے اس سے ایک دن وائس کال کیا وائس کال کرنے کے بعد پرابین کو اس کی آواز بہت اچھی لگیں اب پرابین روز اس سے بات کرنے لگا پرابین کا اب آپس میں من نہیں لگتا تھا وہ آپس کی گھڑی کے بار بار دیکھا کرتا تھا کہ کب چھٹی ملے کب میں جا کر اس لڑکی سے بات کروں ساہیت پرابین کو اس سے پیار ہو چکا تھا دن یوں ہی گزرتے رہے ایک دن پرابین نے اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اتنی دن ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے لیکن مجھے ابھی تک نہ ہی تمہارا نام بتائے نہ ہی میں نے تمہارا چہرہ دیکھا ہے تم پلیز اپنی ایک فوٹو مجھے سنٹ کر دو اس پر لڑکی نے کہا کہ پرابین نام میں کیا رکھا ہے اور ہی بات چہرے کی تم مجھ سے پیار کرتے ہوئے یا میرے جسم سے تم سب مرد ایک ہی طرح کے ہوتے ہو یہ بات سن کر پرابین خاموس رہ گیا اگلے ہی پر اس لڑکی نے اپنی گھر کا ایڈریس پرابین کے موبائل میں سنٹ کر دیا اور بولا یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے کل رات میں تم آ جائنا ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے یہ سن کر پرابین کی خوشی کا ٹھکانا اگلے دن پرابین تیار ہو کر اس کے گھر کے لیے نکل گیا پرابین نے جب ایڈریس چیک کیا تو اس کے گھر سے لگ پھنڈرہ کلومی دردور ایک خیلی سٹیشن کا ایڈریس تھا پرابین اس جگہ پہنچ گیا اس کا گھر بہت ہی سونسان جگہ میں بنا ہوا تھا اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہی اچانک بارش شروع ہو گئی پرابین نے اس کو گھر کو دیکھا تو بہت عجیب سر لگ رہا تھا لیکن پھر پرابین نے اگنور کر دیا پرابین جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے اور کنڈی کھٹکڑاتا ہے تو آواز آتی ہے اندر سے کہ رکو آ رہی ہوں جیسے ہی گھر کا دروازہ کلتا ہے تو پرابین بہت چکہ رہ جاتا ہے ایک اٹھارہ سے بیس سال کی للکی جو بہت ہی خوبصورت تھی وہ پرابین کے شامنے کھڑی تھی پرابین کو اپنی آنکھوں کو بھی روسہ نہیں ہو رہا تھا لیکن پرابین نے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے اپنا پرچھے دیا اس للکی نے پرابین کو اندر بلایا دونوں بیٹھ کر بات کرتے رہے کافی دیر بات ہونے کے بعد اس للکی نے پرابین کو اپنی واہوں میں لے لیا اور پرابین بھی اس کی گود میں لیٹ گیا پرابین کو لگا کہ یہ دنیا کا چرم سکھ ہے اور وہ ساری دنیا کو بھول گیا تھا اگلے ہی پل لائٹ چلی گئی لائٹ جانے کے بعد ایک کھچ کی آواز آتی ہے اور پھر چھٹھٹا ہٹ کی آواز آتی ہے لائٹ جانے کے قرآن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا باریش ہو رہی تھی اور بادل کی روشنی چمک رہی تھی بجلی کی چمک میں خون کی بوندے ساپ ساپ جو فرس پر پڑی تھی وہ دکھائی دے لیں لگ رہا تھا کسی کا مردر ہوا ہے یا پھر کوئی نربلی دی گئی ہے ہماری آنگے کی کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہوں گی اس لئے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اسے پر آپ کی سیوہ کرتے رہیں